جے بھیم جے بھیم جے بھیم یہ محلوں سے کھنڑوں کا واسطہ ہو جائے گا ہم سے جہل جگہ فنا ہو جائے گا ہم جانتے ہیں انہوں اپنا ہم جانتے ہیں انہوں اپنا جس اور بہن نکلیں گے اس اور راستہ ہو جائے گا اس اور راستہ ہو جائے گا آج بھیم آرمی آئے بھارات اکتہ مسن کے منچ پر آجاز سماج پالٹی کاسی رام کے منچ پر آئے تمام سماجی سنگٹروں کا آردی کا بھار ابھی نندر کرتا ہوں ابھی نندر کرتا ہوں مدی پردیش کی سر جو مدی پردیش کی سر جمی بوپال میں کٹھا ہوئے سوام کا جس نے اپنے اندولن کو یہ کہہ کر بتایا کہ ابھی مدی پردیش کے اندر ہم جندہ ہیں یہ جاتا ہے کہ بھی ہم جندہ ہیں لیکن میرے بھائیوں میرے دوستوں ایک بات کا ویسے خیال رکھئے گا کہ سچ ہے ہمیسا کروا ہوتا ہے سچ کو سننے کی عادت رہ لیے جو میں کہوں گا وہ سچ کہوں گا اب ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے ابھی کچھ سمیں پہلے کچھ سمیں پہلے کچھ سمیں پہلے یہاں پر سماجی کی نیا یاترہ کچھ سمیں پہلے مدی پردیش میں سماجی کی نیا یاترہ چلی جسے دیکھ کر کے مدی پردیش کا بہت سماری ایک جو ٹھوہا ایک جو ٹھونے کے ساتھ ساتھ لگاتار سنکھائے بھڑی ادھر بوگل آٹ میں کچھ لوگوں نے بھی سبھائے کی سبھائے کی اور سبھائے کرنے کے بعد بہت اناب سناب کہا میں سبھائے کرنے والوں کے کچھ نہیں کہوں گا میں کہوں گا یا اوپیسی سماج کے لوگوں کو میں کہوں گا سی ایش ٹی ورک کے لوگوں کو میں کہوں گا سی ایش ٹی ورک کے لوگوں کو کیا جب ہمارے خلاب کوئی عبد ربازہ کا پریوک کرتا ہے جب ہمارے خلاب کوئی کھڑا ہوتا ہے کیا تب ہی ہم نیند سے جاگتے ہیں کیا کیا اس سے پہلے میں نیند سے نہیں جاگنا چاہیے کیا ہم اپنے حق عدیکاروں کے لئے کھڑے ہونا نہیں چاہیے بلکل ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے بھیمار میں آوان کرتی ہے بھیمار میں آوان کرتی ہے جیس سنگڑن سے بھیمار میں آوان کرتی ہے پرتے کو بجی سماج کے سنگڑن سے بھیمار میں آمان کرتی ہے بہو جان سماج کے پرتے سنگڑن سے کی اپنے طاقت کو پہچانو اپنے حق عدیکار بچانے کی لڑائی میں کھڑے ہو جاؤ اگر کھڑے نہیں ہوگے اپنے حق ادکار بچانے کی لڑائی میں کھڑے نہیں ہوگے تو سمجھتے ہیں کیا ہوگا جانتے ہیں کیا ہوگا یہ لوگ وہی چاہتے ہیں کہ پہلے کی طرح ہمارے گلے میں ہانڈی آ جائے پہلے کی طرح ہمارے گلے میں جھاڑ ہو آ جائے یہ لوگ وہ چاہتے ہیں ہم بابا ساو امبیٹ کر کو ماننے والے لوگ ہیں بابا ساو امبیٹ کر نے 20 سدی میں ایک بات کہی تھی اگر آپ لوگوں کے یاد ہو تو گوھر سے سنجھے گا وہ بات کیا تھی بابا ساو امبیٹ کر مشٹر گاندی سے ملتے ہیں ان کو کہتے ہیں مشٹر گاندی 20 سدی ہے آپ کی اور یہ 21 سدی بابا ساو امبیٹ کر کے لوگوں کی ہوگی کہ 21 سدی میرے لوگوں کی ہوگی یہ 21 سدی کا جن سہلاب میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں یہ 21 سدی میرے سماج کے لوگوں کی ہوگی بہت مجبوطی کے ساتھ آج یہ دیکھنے کو مل رہا ہے مدی پردیس کے اندر میں کہتا ہوں تمام ساتھیوں سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہوجان سماج کے لوگ اس آندولن کی دیساتہ ساکو مجبوط نہیں کر سکتے جو لوگ یہ سوچتے سمجھتے ہیں کہ ہم لڑنا نہیں جانتے تو میں ان کو بھی بتا دوں ہمارے پورو جو نے ہمیں لڑنا سکھایا ہے بابا صاحب امیٹ کرنے میں سویدان دیا ہے اور اس سویدانی کا اندولن کے تحت آج ہم اپنی لڑائی کو پورے دیس میں مجبوط کرنے کا کام کر رہے ہیں میں اپیل کرتا ہوں تمام سنگٹروں سے اور کہتا بھی ہوں ایک نعرہ بھی دیتا ہوں کہ تیر کمان ایک سمان سارا بہوجان ایک سمان تیر کمان ایک سمان سارا بہوجان ایک سمان کہ آپ سبھی سے نویدان بھی کرتا ہوں کس لڑائی کو مجبوط کرنے کا کام کریں بلکل مجبوط کرنے کا کام کریں آج ویشیس کر آج ویشیس کر ایک بات اور کہتا ہوں کہ میرا سمان آج ایک سمان سبح چھے بجے اٹھتا ہے چار بجے اٹھتا ہے چار بجے اٹھ کر کے سبح جھاڑو پکڑ لیتا ہے اور پورے دن جھاڑو چلاتا ہے پورا بھوپال صاحب کرتا ہے مدبردیش صاحب کرتا ہے پورا دیش صاحب کرتا ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جھاڑو کا ڈنڈا سیدھا کر لیجئے وہ جھاڑو کے ڈنڈے کو سیدھا کرنے کا سمیں آگیا ہے اور اس جھاڑو سے یہاں اسطاپیت منوادی ویوستہ کی جو سرکار ہیں ان کو صاف کرنے کا ایک بار کام کر دیجئے پھر دیکھئے پھر دیکھئے ایسی دیش کی ویوستہ کو کیسے بدل دیتے ہیں مجھے پورا امید نہیں ویشواس ہے یہاں جو نوجوان اپسٹی تھے وہ نوجوان اس آندولن کو مجبوطی سے چلائیں گے اس آندولن کو مجبوطی سے آگے کیوں اور بڑھائیں گے میں ایک سوال بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج آج بہو جن سماج کا ایک نیتا جو رات دن لڑائی لڑ رہا ہے مجبوطی سے آگے بڑھ رہا ہے جس کا نام کیا نام ہے جن کا کیا نام ہے جو اور سے بتائیے کیا نام ہے اور جو اور سے بتائیے کیا نام ہے بھائی چندر سے کھر آجاد آج بہو جن سماج کے اندر یہ 90% بہو جن سماج ان کے نیترت میں ہی کٹھا ہوا ہے ان کے نیترت کو سویکار کر رہا ہے میں آبار ہوں آپ سبھی کا سکریادہ کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں آئے آبار یا کیا یہ کمیٹی کا یا تمام آئے ساتھیوں کا